آپ کو دکھاتے ہیں سعباد میں سپریم کورٹ کے باہر فواد شادری میڈیا سے باہر کر رہے ہیں اہم اس سنس میں تو ضرور ہے کہ نواز شریف جائے گے اور نیا پرائیب مینسٹر جو بھی آئے گا لیکن اصل جو اب معاملہ ہے وہ براہ راست نواز شریف مریم نواز شریف حسین اور حسن کی کم از کم چودہ چودہ سال کی سزا کی طرف جا رہا ہے باہر آکے یہاں پر جب یہ موٹو گینگ آتا ہے تو وہ جو گفتگو کرتا ہے وہ سپریم کورٹ سے بلکل مختلف ہے مثال کے طور کے اوپر باہر آج تک نیرٹیف کیا تھا ون کتری خط نہ ہوا تو ہم اس کو انویسٹیگیشن کو تسلیم نہیں کریں گے سپریم کورٹ کے اندر جو ابجیکشن پٹیشن دائر کی اس میں ایک لفظ نہیں ہے کتری خط کے بارے میں اور نہ ہی اس بارے میں کہ کتری خط ہے یا نہیں ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا نمبر ٹو کہتے ہیں وولیوم ٹین ضرور کھولے باہر کہتے ہیں آج ابھی جائچ صاحب نے کہا جسٹس عزمت صحیح صاحب نے کہا آپ کی ڈسکریشن ہے آپ چاہتے کھول دیتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا اگر وولیوم ٹین کھلا تو اس کے بھی کچھ اثرات آئیں گے اس پر بھی ڈسکریشن ہوگی کہ میوچل لیگل اسسٹنس جو مانگی گئی وہ کیوں مانگی گئی اور بات اور ملکوں میں بھی جائے گی اور اب یہ لگ رہا ہے کہ جو جی آئی ٹی نے جو تحقیقات کی ہیں ان کے نتیجے میں نہ صرف لندن بلکہ سوڈزلین میں اور باقی ملکوں میں جہاں سے میوچل لیگل اسسٹنس مانگی گئی ہے وہاں پر مزید پراپٹیز مزید بزنسز ڈسکور ہوئے ہیں اور وولیوم ٹین اب دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کے اوپر چھوڑا ہے ججز نے وہ کھلوائیں تیسری بات باہر کہتے تھے کہ تمام ویڈیو لنکس جو ہیں جو آڈیو ویڈیوز ہوئے ہیں جو ویڈیو ریکارڈنگز بنی ہیں ان کو اوپن کیا جائے کوٹ میں ایک لفظ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہم کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ پروسیڈنگز برائے راز دکھائیں ہم اب بھی کہتے ہیں ویڈیوز ریکارڈنگز جاری کی جائیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان ویڈیو ریکارڈنگز کو جاری کرنے کے نتیجے میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کو کتنا فائدہ ہوگا سینما انڈسٹری کو کتنا فائدہ ہوگا اور جب کیپٹن سفدر کی ویڈیو چلے گی تو اس وقت تو آپ دیکھیں گے کہ ٹکٹس بلیک میں بکیں گے لہٰذا یہ ویڈیوز ضرور سینما میں آنی چاہیے سینما میں چلنی چاہیے اور ہم اپنے جو ہمارے لوگوں کے سینماز ہیں ان کو تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے دیں تاکہ ہم چلائیں جسٹس کہا گیا پہلا حصہ جو تھا پہلے حصے میں خواجہ حارس صاحب کا جو آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی آئی تی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے وہ کیسے تجاوز کیا ہے کہ جی آئی تی نے ہوتیبیا کے معاملے کو کھولنے کا ریکمینڈیشن کی ہے انہوں نے ترانوے چرانوے میں جو ایف آئی آرز ہوئی تھی ان کو کھولنے کا کہا ہے اور بقول پی ایم ایل این کے وکیل کے یہ انہوں نے اپنی جوز ڈکشن سے تجاوز کیا ہے یعنی چوری ہوئی ہے پاکستان کا پیسہ باہر گیا ہے ایک اشاریہ تین ارب روپیہ پاکستان سے آپ کو پتا ہے ہوتیبیا ٹریل کے ذریعے باہر بھیجا گیا اور پھر چھالیس شریف فیملی کے جو افراد تھے ان کے نام کے اوپر واپس مگایا گیا کہتے ہیں چوری ہوئی ہے پیسہ گیا ہے لیکن تفتیش نہ کی جائے تفتیش کریں گے تو یہ جناب آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے جیسا ایبان نے کہا کہ آپ پوائنٹ مس کر رہے ہیں ایون فیلڈ ایوی نیو کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کی تفتیش بھی سترہ سال سے پنڈنگ سترہ سال ہو گئے ہیں پاکستان نے کہ نیب میں یہ پڑا ہوا کہ یہ اپارٹمنٹس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ فشی ہیں مشکوک ہیں لیکن چونکہ نیب بھی پرائم منسٹر کے انڈر ہے ایف آئی اے بھی ان کے انڈر ہے ایف بی آر ایسی سی پی بھی ان کے انڈر ہے تو تفتیش ہو نہیں رہی ہو نہیں پا رہی اور اب جب تفتیش ہوئی ہے تو کہتے ہیں تفتیش کیوں کی ہے ہم نے سنا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب بچے ماں باپ کو نہیں پیچانیں گے ماں بچوں کو نہیں پیچانیں گی باپ بچوں کو نہیں پیچانیں گا کفرہ تفری ہوگی یہ وقت قیامت کے وقت کا سنا کرتے تھے لیکن نواز شریف صاحب سے جب جی آئی ٹی نے پوچھا کہ محمد حسین کون ہے تو وہ اپنے سگے خالو کو نہیں پیچان سکے کہتے ہیں میں نہیں جانتا کون ہے کنفرنٹ کیے گئے ڈاکومنٹس کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ اپارٹمنٹس حسن کے ہیں یا حسین کے ہیں رہے ہم رہے لیکن ملکیت کس کی ہے ہمیں نہیں پتا تو جسٹس اجاز الہیسر نے کہا کہ یہ اپروچ بتاتا ہے آپ لوگوں کا پرائیم منسٹر کا ان کے بچوں کا کہ کس طرح انہوں نے ایک نون سیریس اپروچ لی کس طرح انہوں نے تفتیشی ٹیم کے ساتھ تعاون نہیں کیا اب جو یہاں پر اگر ڈاکومنٹس آپ دیکھیں تو جو جو چیزیں ایڈمیٹڈ ہیں سب سے پہلے دبائی کی کمپنی ایف زیڈی ایڈمیٹ کر لی گئی ہے خواجہ آر ایس کہتے ہیں یہ ایڈمیٹڈ بات ہے جو پرائیم منسٹر ہے وہ ایف زیڈی کمپنی کے چیئرمین ہے پھر اکامہ اس کمپنی کی بنیاد کے اوپر لیا یہ ایڈمیٹ کر لیا گیا ہے اکامہ ایف زیڈی کمپنی کے نام کے اوپر لیا گیا پھر کہتے ہیں اکاؤنٹ ڈیٹیلز وہ وہاں پہ دی گئی کہتے ہیں اکاؤنٹ ڈیٹیلز ان کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہتے ہیں مسلم لیگ نون کو جی آئی ٹی نے لکھا ہے کہ دس کروڑ روپیہ دیا تھا ہم نے دس کروڑ نہیں دیا تھا ہم نے چودہ کروڑ پچاس لاکھ روپیہ دیا تھا اور ساڑھے چار کروڑ روپیہ واپس لے لیا تھا پی ایم ایل این کے حسابات میں یہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہوتی اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نون لیگ کو استعمال کیا گیا منی لانڈرنگ کے لیے اس کے ساتھ جو اپارٹمنٹ کی ڈیٹیلز ہیں یعنی ابھی تک نیلسن اور نیسکول جس ڈاکومنٹ کے ذریعے حسین نواز اس کے بنے مالک بنے وہ سامنے نہیں لائی جا رہی ٹرسٹ ڈیڈ کے بارے میں جو جی آئی ٹی نے کہا اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا کیلیبری فونٹ کے بارے میں ڈینائیل نہیں ہے تمام اوبجیکشنز جو اس وقت تک لیے جا رہے ہیں وہ فلمزی ہیں اور ان کا واحد مقصد صرف یہ ہے کہ ٹرائل کو ڈلے کیا جائے وقیل کیے گئے ہیں چار پانچ چھے کیونکہ پیسے ہیں اور وقیل پیسوں سے آتے ہیں وقیل آئے ہیں ایک وقیل خواجہ حارت صاحب ختم کریں گے پھر دوسرا وقیل شروع ہوگا پھر تیسرا وقیل شروع ہوگا سو دیکھنا صرف یہی ہے کہ وقت کتنا لگتا ہے وقت کی بات ہے ورنہ وزیراعظم کی ڈسکوالیفیکیشن یہاں سے دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہے ان کی کنوکشن ان کا جیل جانا دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے موسیقی